لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک درس جو آج ریلیز ہوا حسن زن سے متعلق کہ اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھو اب اس سے یہ خیال نہیں آنا چاہیے کسی کے ذہن میں کہ ہم آخرت کی قبر کی فکر چھوڑ دیں اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اچھا گمان رکھیں اور خود کوشش کرتے رہیں اور فکر آخرت اور قبر کی فکر پھر اس کوشش کو جاری رکھتی ہے دیکھیں صحابہ اکرام میں سے ایسے صحابہ اکرام جنہیں جنت کی بشارت دنیا میں ہی دے دی گئی یعنی کہ عشرہ ببشرہ ہو گئے اصحاب بدر ہو گئے اصحاب شجر ہو گئے اس کے باوجود اللہ کی پکڑ سے اس قدر خوف زدہ رہتے تھے کہ جیسی آخرت کا تذکرہ ہوتا تو رونے لگتے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جیسا شخص اسے حضور نے ایک دفعہ نہیں کئی مرتبہ جنت کی بشارت دی قبر کا ذکر ہوتا تو اس قدر روتے کہ داڑی مبارک آنسوں سے تر ہو جاتے حضرت عمر خطبہ جمعہ میں سورہ تکویر کی تلاوت فرما رہے تھے جب علیمت نفس احضرت قیامت کے روز ہر نفس کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے جب اس پر پہنچے تو اس قدر اللہ کا خوف غالب آیا کہ آواز نکلنی بند ہو گئی حضرت شداد ابن عوض پستر پر لیٹتے تو وہ کروٹیں بدلتے رہتے نیند نہ آتی اور فرماتے یا اللہ جہنم کا خوف میری نیند لے گئے اس کے بعد اٹھ بیٹھتے اور صبح تک نماز میں آہ زاری کرتے حضرت ابو حریرہ فرماتے کہ سورہ نجم جب نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے جب یہ آیت سنی کہ کیا قیامت کی ان باتوں پر تم تعجب کرتے ہو تو سورہ نجم کی جب یہ آیت اتری تو اس قدر روئے کہ آنسوں سے رخصار پر ایسے بہنے لگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رونے کی آواز سنی تو آپ تشریف لائے اور آپ کے بھی آنس ہو جاری صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سورہ مطففین کی تلاوت فرما رہے تھے جب اس آیت پر پہنچے کہ یوم یقوم الناس لرب العالمین قیامت کے روز سارے لوگ رب العالمین کے سامنے جواب دہی کے لئے کھڑے ہوں گے تو اس قدر روئے کہ اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکے اور گر پڑے حضرت عبداللہ بن عباس سورہ قاف کی تلاوت فرماتے فرماتے جب اس آیت پر پہنچے وَجَدْ سَكَرَتُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْ حُتَحِيدِ اور موت کی جان کنی حق لے کر آ پہنچی اے انسان یہ وہی چیز ہے جس سے تو بھاگتا تھا تو روتے روتے حضرت عبداللہ بن عباس کی ہچکی بند گئی حضرت ابو حریرہ اپنے مرض الموت میں رونے لگے لوگوں نے رونے کی وجہ پوچھی تو فرمایا میں دنیا کے لیے نہیں روتا بلکہ اس لیے روتا ہوں کہ میرا سفر طویل ہے اور سامان سفر بہت کم میں نے ایسے ٹیلے پر صبح کی جو جنت اور جہنم کی طرف اڑ رہا ہے اور مجھے کوئی علم نہیں کہ میری منزل کون سی ہے اللہ اکبر حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ آخرت کے خوف سے فرمایا کرتے تھے کاش میں ایک پودا ہوتا جسے کاٹ دیا جاتا اور جانور چارہ بنا لیتے حضرت عمران بن حسیر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کاش میں کسی ٹیلے پر پڑی ہوئی راک ہوتا جسے ہوایں اڑا لے پھرتے اللہ کے حضور حساب کتاب اور پھر جہنم کے عذاب کی وجہ سے یہ کیفیت صرف چند ایک کی نہیں بلکہ سبھی صحابہ اکرام کا ایسا ہی معاملہ نظر آتا ہے تو صحابہ اکرام کی جو حالات زندگی ہیں ان میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ایسے واقعات بڑے بڑے میں دیکھیں سوال یہ ہے کہ صحابہ اکرام کو کیا یہ علم نہیں تھا کہ اللہ غفور الرحیم ہے کیا صحابہ اکرام کو معلوم نہیں تھا کہ اللہ تعالی یغفر الذنوب جمعہ سارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے کیا صحابہ اکرام نہیں جانتے تھے کہ اللہ کی رحمت اس کے غصے پر غالب ہے انہیں معلوم تھا ہم سے کہیں زیادہ معلوم تھا لیکن اللہ کی عظمت اور کبریائی اس کے جلال کا قوف ہر وقت ان کے دل میں رہنا یہ عین عبادت ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَتَخَافُوهُمْ وَخَافُونِي لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ صرف مجھ ہی سے ڈرو اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اگر تم واقعی مومن ہو یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی اس کے عذاب اور پکڑ سے ڈرتے ہیں رسول اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہمیں جو ملتی ہے یہ ترمزی شریف میں آتی ہے کہ اللہ تو ہمیں اتنا ڈر عطا فرما جو ہمارے اور ہمارے گناہوں کے درمیان رکاوٹ بن جائے اللہم مقسم لنا من خشیتك ما تحول به بیننا وبین معصیتك ایک دعا میں رسول اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے در سے خالی رہنے والے دل سے پناہ مانگی ہے کہ اللہم انی اعوذ بکا من قلب اللہ اخشع اے اللہ میں ایسے دل سے تیری پناہ جاتا ہوں جس میں تیری خشیعت نہ ہو تابعین اور تبا تابعین یعنی قیر القرون کے سبی لوگ اللہ کے عذاب اور پکڑ سے بہت زیادہ ڈرنے والے جائیں اللہ کے عذاب اور پکڑ سے بے خوف ہو جانا تو بزات خود ایک گناہ ہے کہ اللہ تعالی سے دوری کا سبب بنتا ہے کہ تم اس خالق حقیقی سے بے پرواہ ہو گئے یہ خشیت دل میں ہونا بندے کے اور ساتھ ساتھ یہ اچھا گمان بھی ہو تو یہی تو ایمان ہے گمان امید ہوتا ہے اور خشیت جو ہے خوف جو ہے وہ تمہیں الائن رکھتی ہے گاڑی کو دیکھتے ہو نا چار پہ یہ جب اس کے الائنمنٹ خراب ہو جاتی ہے تو جا کے الائن کرواتے ہو یہ الائنمنٹ ہے تمہاری خشیت اور گمان پر تمہاری گاڑی چل رہی ہے اچھے گمان پر حسن زن پر تو ارشاد باری تعالی ہے کہ اللہ کی چال سے وہی لوگ بے خوف ہوتے ہیں جو تباہ ہونے والے ہیں سورہ عراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیہ نمبر نائنٹی نائن میں پس اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور بخشش کی امید اس شخص کو رکھنی چاہیے جو اللہ سے ڈر کر زندگی بسر کرتا ہے اور نادانستہ طور پر سرزد ہونے والے گناہوں سے اللہ کی مغفرت مسلسل طلب کرتے رہنی چاہیے لیکن جو شخص مسلسل گناہ کیے جاتا ہے اور ساتھ ساتھ یہ سمجھ رکھتا ہے کہ اللہ تو غفور و رحیم ہے مجھے معاف کر دے گا اور معافیاں بھی نہیں مانگتا گناہوں سے باز بھی نہیں آتا تو یہ خطوات الشیاطین جو ہے نا شیطانوں کی جو چالے ہیں ان میں پڑ گیا ہے یہ یہ شیطان کے فریب میں مبتلا ہو گیا ہے اور اس سوچ کا انجام ہلاکت اور بربادی کے سوا کچھ نہیں ہے